اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل آج کا ہمارا ٹوپک ہے زوپین ٹیبلٹ یعنی کہ آج ہم بات کریں گے کہ زوپین ٹیبلٹ کیا ہے اور اس کے کیا کیا استعمال ہو سکتے ہیں اور لاسٹ میں ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کریں گے زوپین ٹیبلٹ ایک پروٹون پمپ انہیبیٹر میڈیسن ہے اور اس میں جو فورمولا یوز ہوا ہے اس کا نام ہے پینٹوپرازول اور یہ 20 میلی گرام اور 40 میلی گرام میں آتی ہے اور اس کو بنانے والی کمپنی کا نام ہے ہیلٹن فارما یہ تھا زوپین ٹیبلٹ کا انٹروڈکشن اب ہم اس کے یوزز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی کنڈیشن ہیں جن میں آپ زوپین ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں زوپین ٹیبلٹ کو آپ پیپٹک ایلسر میں یوز کر سکتے ہیں مطلب آپ اس کو گیسٹرک یا پھر سٹمک ایلسر میں یوز کر سکتے ہیں مطلب اگر کسی شخص کے میدے میں زخم ہے تو پھر آپ زوپینٹ ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں سیم اسی طرح اگر کسی شخص کو ڈیوڈینل آلسر ہے ڈیوڈینل آلسر مین یہ جو آپ کی چھوٹی آنت ہے اگر اس کے پہلے حصے میں آلسر ہے یا پھر اس میں زخم ہے تو پھر آپ زوپینٹ ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ زوپینٹ ٹیبلٹ کو آپ ڈیوڈینل آلسر associated with H پائلوری میں بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ایک بیماری کا نام ہے اگر اس کی وجہ سے آپ کے میدے یا پھر آپ کی آنت میں کوئی زخم بنتے ہیں تو پھر بھی آپ زوپینٹ ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ زوپینٹ ٹیبلٹ کو آپ اسوفیجائٹس میں بھی یوز کر سکتے ہیں مطلب اگر کسی شخص کی خوراک کی نالی میں کوئی زخم ہے یا پھر اس میں سویلنگ ہے تو پھر بھی آپ زوپینٹ ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اور زوپینٹ ٹیبلٹ کو آپ گیسٹرو ایسو فیجیل ریفلیکس سنڈرو میں بھی یوز کر سکتے ہیں مطلب بیک فلو آف یور فوڈ فروم یور سٹمک انٹو دی ایسو فیگس مطلب اگر کسی شخص کا جو کھانا ہے جو خوراک ہے یا پھر جو فلیوڈ ہے آپ کے سٹمک کے اندر وہ آپ کے موہ کی طرف آ رہا ہے آپ کے سٹمک سے باہر آ رہا ہے تو پھر آپ زوپینٹ ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ زوپینٹ ٹیبلٹ کو آپ انسیڈ اسوسی ایٹڈ گیسٹرک اور ڈیوڈینل آلسر میں بھی یوز کر سکتے ہیں اب یہ کیا چیز ہے انسیڈ اسوسی ایٹڈ آلسر یہ ایسا آلسر ہے جو آپ کو میڈیسن کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے مطلب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پین کلر ٹیبلٹ کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں مطلب نون سٹیرویڈل انٹی انفلمیٹری ڈرگز کا زیادہ استعمال کرتے ہیں جن میں آتی ہے پونسٹان ٹیبلٹ اور اس کے علاوہ سینفلیکس ٹیبلٹ اور سیم اسی طرح پروفن کے استعمال کرتے ہیں اور اس کے علاوہ فلربی پروفن یہ ساری وہ میڈیسن ہیں جو انسیڈ ہیں اگر کوئی شخص ان میڈیسن کا زیادہ استعمال کرتا ہے تو پھر یہ میڈیسن اس کے سٹمک یا پھر اس کے میدے میں آلسر بنا دیتی ہے مطلب اس میں زخم بنا دیتی ہے سو اس صورتحال میں آپ زوپینٹ ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ زوپینٹ ٹیبلٹ کو آپ زولینجر ایلیسن سنڈروم میں بھی یوز کر سکتے ہیں اب یہ کیا چیز ہے زولینجر ایلیسن سنڈروم یہ ایک ریر کنڈیشن ہے مطلب یہ بہت کم ہوتی ہے یہ ایک ایسے بیماری ہے جس میں آپ کے پیٹ کے اندر جو پینکریاز ہے اور جو آپ کے سمول انٹسٹائن ہے اس میں ٹیومر بننا شروع ہو جاتا ہے مطلب اس میں رسولی بن جاتی ہے سو اس صورتحال میں آپ زوپینٹ ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں یہی تھے زوپینٹ ٹیبلٹ کے یوزز اب ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اگر آپ اس میڈیسن کا یوز کرتے ہیں تو آپ کو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں زوپینٹ ٹیبلٹ کو استعمال کرنے سے آپ کی بوڈی میں ویکنس ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو ڈیزینس ہو سکتی ہے مطلب آپ کو چکر آ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ زوپینٹ ٹیبلٹ کو استعمال کرنے سے آپ کو نوسیا یا پھر ومٹنگ ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو انزائیٹی ہو سکتی ہے مطلب کسی شخص کو ڈپریشن ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو تھوڑی بہت خانسی آ سکتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کے جو سانس ہیں اس میں مسئلہ آ سکتا ہے آپ کو شورٹنیس آف بریتھ ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ زوپینٹ ٹیبلٹ کو استعمال کرنے سے آپ کو ارتریلجیا بھی ہو سکتا ہے مطلب آپ کو جوڑوں کا درد ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ زوپینٹ ٹیبلٹ کو استعمال کرنے سے آپ کی نوز کے اندر جو ممبرین ہے جس کو ہم بولتے ہیں نیزل ممبرین اس میں سویلنگ ہو سکتی ہے اور زوپینٹ ٹیبلٹ کو استعمال کرنے سے آپ کی چسٹ میں پین ہو سکتی ہے یا پھر آپ کو یورینری فریکوینسی ہو سکتی ہے مطلب آپ کو بار بار بشاب آ سکتا ہے یہی تھے زوپینٹ ٹیبلٹ کے یوزز اینڈ سائیڈ ایفیکٹس آج کی ویڈیو کو یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو اچھے لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں